ان کا اتراز ہے کہ اللہ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر اٹھالیس میں کہا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پھر کہتے ہیں فرش سپاٹ ہوتا ہے اس لیے یہ آیت بھی زمین کے گول کی بجائے سپاٹ ہونے کی دلیل ہے اب آتے ہیں ناظرین ان کے اس اتراز کی حقیقت کی طرف یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اپنے احسانات واضح کر رہے ہیں مثلا اگر آپ کہیں سنسان ریگستان میں پھنس جاتے ہیں آس پاس کوئی نہیں گرمی کی شدت ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں بچا آپ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب آپ کا یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کی جان بچا لے تو یہ کتنا بڑا احسان ہوگا آپ پر ناظرین ذرا گھوڑ تو کریں اور کل کو اگر آپ اسی سے دشمنی کرنا شروع کر دیں تو کیا وہ آپ کو آپ پر کیا ہوا اپنا احسان یاد نہیں دلائے گا اور پھر اگر یاد دلائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس مقصد کے لیے وہ اپنا احسان یاد دلائے گا ظاہر ہے ناظرین اس لیے کہ اگر آپ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا تو اس لیے نہیں کہ آپ الٹا بعد میں نقصان پہنچانا شروع کر دیں اسی کے خلاف علانے جنگ شروع کر دیں اس کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیں بلکہ اس لیے احسان کیا تھا تاکہ آپ شکر کریں یعنی آپ بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں اور اسی کا اللہ سوانہ تر نے سورہ رحمان کی آیت نمبر ساٹھ میں بھی ذکر کیا کیا ہے جزا احسان کی یعنی کیا ہے بدلہ احسان کا مگر احسان یعنی آپ گوھر کریں کہ کون کون سی مخلوقات آپ پر احسان کر رہی ہیں ذرا گوھر کریں اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو کہ آپ اکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں تو گوھر کریں کون سی مخلوقات ہیں جو آپ کو اکسیجن فراہم کر رہی ہیں اور کیا وہ اس کے بدلے میں آپ سے کوئی اجرت طلب کر رہی ہیں اجرت لے رہی ہیں یا پھر وہ احسان کر رہی ہیں اور پھر بدلے میں آپ ان مخلوقات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ذرا گوھر کریں جو خوراک آپ کھاتے ہیں جو گوشت وغیرہ آپ کھاتے ہیں کون سی مخلوقات ہیں جو آپ پر احسان کرتی ہیں آپ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی جان آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور بدلے میں کیا آپ ان پر احسان کرتے ہیں آپ بدلے میں ان کو کیا دے رہے ہیں آپ بدلے میں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے احسان ہی تو ہے احسان کا بدلہ احسان ہے بلکل ایسا ہی ناظرین آپ گوھر کریں کہ آج پوری دنیا کے انسان کیا کر رہے ہیں انسانوں کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا اور اس کے برقص وہ دنیا پر کیا عمال انجام دے رہے ہیں زمینوں اسمانوں کو دن رات نقصان پہنچا رہے ہیں ان میں فساد کر رہے ہیں مخلوقات کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ سمانہ تعالیٰ قرآن میں انسان پر اپنے کیے ہوئے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ احسانات تم پر اس لیے کیے تھے کہ تم الٹا اللہ سے ہی دشمنی مول لو اس کی خلق میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دو اللہ کے خلاف منصوبہ بنیا کرنا شروع کر دو جو آج تم کر رہے ہو یوں اللہ سمانہ تعالیٰ انسان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر اٹالیس میں اللہ سمانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور عرض تھی فرش بنا دیا ہم نے اسے یعنی رہنے کے قابل بنا دیا فرش کہتے ہیں رہنے کے قابل جگہ کو اور ناظرین دوسرے کئی مقامات پر اللہ سمانہ تعالیٰ نے بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ زمین گین کی طرح گول ہے نہ صرف گین کی طرح گول ہے بلکہ تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے اپنے ہی محور پر بھی گھوم رہی ہے اور اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی گول اور تیز رفتاری سے کئی اطراف میں بیک وقت سفر کرنے والی شاہ پر اتنے سکون سے رہا جا سکتا ہے رہا جا سکتا تھا اس کے باوجود ہم نے تم پر یہ احسان کیا اتنا عظیم احسان کیا کہ زمین کے گین کی طرح گول ہونے کے وجہ سے ناقابل رہائش ہونے کے باوجود اور کئی سمتوں میں سفر کرنے کی وجہ سے بھی ناقابل رہائش ہونے کی باوجود تمہارے لئے فرش یعنی رہنے کے قابل بنایا قابل رہائش بنا دیا کیا یہ اتنا عظیم احسان اس لئے تم پر کیا تھا کہ تم زمینوں آسمانوں میں چھیڑ چھاڑ کرو اللہ کی آیات کا قضب کرو آسمانوں زمینوں کو فساد زدہ کرو اللہ سے دشمنی کرو اللہ کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹاؤ کیا اس لئے یہ عظیم احسان تم پر کیا تھا اس لئے ناظرین یہ کہنا کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زمین چپتی ہے یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار شکر کرنے کی تلقین نہ کرتا شکر کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کو شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا جس مقصد کیلئے عطا کیا گیا اسی مقصد کے لئے اس کے استعمال کو اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو فرش کی بجائے قرار کہا سورہ نمل کی آیت نمبر اکسٹھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے امن جعل الاردہ قرارا کون ہے کیا ہے جس نے ارد کو کر دیا ٹھہرنے کی جگہ ٹھہرنے کے قابل کر دیا پھر سورہ غافر کی آیت نمبر چونسٹھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اللہ اللہ زی جعل الاردہ قرارا اللہ ہے وہی ذات ہے جعلہ کر دیا تمہارے لئے ارد کو زمین کو قرار ٹھہرنے کے لائق ٹھہرنے کے قابل اب ناظرین ذرا غور کریں ان آیات میں زمین کو انسانوں کے لئے قرار کیوں کہا قرار کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جا سکے اور یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہو مثلا آپ گاڑی پر سامان لاد کر لے جا رہے ہوں اگر سامان باندھا ہوا نہیں تو گاڑی چلنے سے سامان ہلے گا ادھر ادھر ہوگا یہاں تاک کہ سرکر نیچے بھی گرے گا اور اس کے برعکس قرار کہتے ہیں گاڑی تو چلتی رہے مگر سامان بلکل ایسے ٹھہرا ہوا ہو جیسے کہ وہ کھڑی گاڑی پر پڑا ہوا ہے رکی ہوئی گاڑی پر پڑا ہوا ہے اب ناظرین اگر صرف اتنا ہی بتانا مقصد تھا کہ زمین تمہارے لئے ٹھہرنے کے جگہ بنا دی تو کیا انسان کو نظر نہیں آ رہا یعنی کیا انسان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ زمین قرار ہے وہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہے کیا انسان زمین پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے کیا انسان کو زمین پر ٹھہرنے میں مشکل پیچھ آتی ہے کہ وہ ادھر ادھر گر رہا ہے ادھر ادھر فسل رہا ہے جیسے کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی پر سوار ہوں تو آپ ادھر ادھر ہل رہے ہوں گے پھسا رہے ہوں گے آپ کو مشکل پیچھ آ رہی ہوگی ٹھہرنے میں جب انسان زمین پر ٹھہرا ہوا ہے وہ ادھر ادھر نہیں گر رہا تو پھر انسان کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہارے لئے زمین کو قرار بنایا یہ بات تو بے بنیاد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو انسان کو پہلے ہی علم ہے کہ زمین ٹھہرنے کے قابل ہے اس لئے تو وہ اس پر ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین چپٹی ہے مگر انسان کو یہ علم نہیں تھا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے اور نہ صرف گیند کی طرح گول بلکہ تیز رفتاری سے بیک وقت کئی طرف سفر کر رہی ہے تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پر واضح کر کے اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں اپنا احسان سامنے لارہے ہیں کہ دیکھو ایک گولے کی مانند گول زمین وقت کئی سمتوں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے کیا اس پر ٹھہرا جا سکتا تھا اس پر انتہائی سکون سے بے فکر ہو کر رہا جا سکتا تھا ادھر ادھر گرنے کا خوف نہیں رائی برابر بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کہیں تم زمین کے نیچے گر پڑھو گے تو یہ کس نے کیا یہ اتنا عظیم احسان ہم نے تم پر کیا یہ اتنا عظیم احسان جس نے کیا وہ اللہ ہے گوھر کرو اور پھر تم اس احسان کے بدرے اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو گوھر تو کرو تم زمین و آسمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو فطرت کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم ملٹا اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہو ہم نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا اور تم الٹا ہمارے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہو زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر رہے ہو زمین اور اس کے گرد گیسوں جو کہ سات تعدہ تر گیسوں کی تہیں ہیں سات آسمان ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو ان میں پنگے لے رہے ہو ان میں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو ان کا غلط استعمال کر رہے ہو ان میں تبدیلیاں کر رہے ہو کیا اس لیے تم پر اتنا عظیم احسان کیا تھا کہ تم یہ سب کرو ناظرین زمین کو فرش کہنا زمین کو قرار کہنا اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مشرقین عرب اور یہود و نصارہ کے عقائد کی تائد و تصدیق کی جا رہی ہے بلکہ ان آیات کا مقصد انسان کو اپنے احسانات یاد دلا کر اسے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے سے روکنا ہے اگر وہ احسان کا بدلہ نہیں چکاتا تو پھر اسے دوسری طرح روکا جائے گا ڈنڈے کے ساتھ طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ اور آج اگر وہ نہیں مانتا جو کہ نہیں مانے گا تو ان قریب وہ اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا پھر ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اپنے ہی محل پر گھومنے اور زمین کے اپنے مدار میں سفر کرنے کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت تنبر 88 نظر آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اور دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور گمان کرتے ہو کہ وہ جامد ہیں یعنی ایک جگہ پر ساکت ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کے چلنے کی طرح ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہاڑ چل رہے ہیں پہاڑ سفر کر رہے ہیں جیسے کوئی گاڑی چلتی ہے تو یہ بات جان لیں کہ ایسا نہیں ہے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ زمین پر موجود ہیں اور اوپر بادلوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں سے آپ کو بادل اور بادلوں کے نیچے پہاڑ نظر آ رہے ہوں تو آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کہ آپ زمین پر موجود ہیں آپ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو زمین ساکت نظر آئے گی پہاڑ ساکت نظر آئیں گے اور اوپر بادل چلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ بادلوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح پہاڑ بھی چل رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے اس کا ادراک آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ خلا میں بادلوں سے اوپر زمین کی مکنہ کسی کشش کی حد سے باہر نکل جائیں وہاں سے آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہونے سے بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج یہ حقیقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا عظیم راز آج سے چودہ صدیہ قبل کس طرح قرآن میں بیان کر دیا گیا اور پھر ناظرین یہاں آپ بھی جان لیں کہ بہت سے لوگ اس آیت سے یہ مراد دیتے ہیں کہ جیسے گاڑی چلتی ہے اسی طرح پہاڑ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یہ بات نہ صرف بے بنیاد اور باطل ہے بلکہ یہ بات انتہائی اہمکانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یوں اس زاویہ سے بھی اللہ سبحانہ وآلہ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ زمین گوم رہی ہے زمین کے گومنے سے ہی پہاڑ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے آپ اگر کسی گول گیندر ما شہ پر کوئی نشان لگائیں پھر اسے گمائیں تو وہ نشان چلتا ہوا نظر آئے گا اسی طرح زمین کے گومنے سے زمین پر موجود پہاڑ خلا سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ وآلہ نے ان کے عقائد و نظریات کے پرخشے اڑا دیئے بلکہ جو ان کے اترازات تھے ان کی بھی کلی کھول کر رکھ دی یوں حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے ناظرین زمین و آسمان دن و رات کے حوالے سے مشرقین کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ آج تک چلا رہا ہے اور خود کو مسلمان کہروانے والوں کی اکثریت سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اس عقیدے سے چمٹے ہوئی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو باتیں بالکل کھل کر سامنے آگئیں جن کا رد ناممکن ہو گیا تو ان لوگوں نے ان پہلوں پر بات کرنے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا تاکہ نہ ہی ان پہلوں کو زیر بحث لائے جائے اور نہ ہی حق کو تسلیم کرنا مجبوری بنے لیکن جو پہلوں چھپے رہے ان کا انہوں نے کھل کر نہ صرف پرچار کیا بلکہ ان کو نہ ماننے والوں یا ان کے برقس بات کرنے والوں پر فتوے لگائے جاتے رہے اور آج بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن آج الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تمام تر پولیں چاہ کر دیں ان کا تمام تر دجل چاہ کر دیا اور باقی بھی تمام کی تمام چاہ کر دے گا کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا اب ان کو ہر لحاظ سے جو ان کا انجان ہے اس سے دوچار کرنا ہے یہ حق کے دعوے دار بنے رہے تو ان پر آج حق واضح کر کے ان کو اس لحاظ سے بزلیل و رسوا کرنا ہے کہ تم حق پر نہیں تھے تم باطل پر تھے یوں آج کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہنے دی جائے گی سب کچھ کھول کھول کر سانے لے رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا حقیقی انجام ہے اس سے بھی ان کو دوچار کیا جائے گا وہی انجام جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہو چکیں اب ناظرین بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے تلو ہونا یہ ہو چکا ہے جس طرح آپ نے واضح کیا اس کا رد بھی نممکن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہم آج تک یہی پڑھتے اور سنتے آئے کہ جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی ناظرین اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ اب تک اس بات کو زیر بحث نہ لانے اس پر بات نہ کرنے کے وجہ یہ ہے کہ آئندہ ایک ساتھ میں یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر جب بات کی جائے گی تو اپنے وقت پر اس پر کھول کر تفسیر کے ساتھ بات کی جائے گی لیکن یہاں مختصر آپ کے سوال کا جواب واضح کر دیتے ہیں پہلی بات یہ جان لیں کہ نہ تو قرآن میں اسی کوئی بات آئی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کبھی کہا کہ جب سورج مغرب سے ترو ہوگا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے لفظ توبہ کو جان لیں اس میں اصل لفظ تابہ ہے جس کے معنی ہے اپنا رخ پلٹانا پلٹنا جب اس لفظ کے درمیان واو کا استعمال ہو تو لفظ بان جائے گا توب جس کے معنی بنتے ہیں پلٹ رہے ہونا اپنا رخ پھیر رہے ہونا پلٹا رہے ہونا اور اس کے آہر میں ہے کا اضافہ کریں تو یہ لفظ بان جائے گا توبہ ہے کسی کی طرف ہشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے یوں لفظ توبہ کے معنی بنتے ہیں کوئی اپنا رخ پلٹا رہا ہے کوئی اپنا رخ پلٹ رہا ہے کوئی واپس پلٹ رہا ہے توبہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا رخ اللہ سے موڑا ہوتا ہے اللہ نے آپ کو فطرت پر قائم ہونے کا کہا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت کی طرف رخ کرو فطرت جو تمہیں مہیا کرے اسی پر انحصار کرو لیکن انسان فطرت کو چھوڑ کر اس کے برقس دوسری طرف اپنا رخ کر لیتا ہے جیسا کہ آج آپ اگر دیکھیں کہ آپ کی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت نے کسے وجود دیا اور جب بھی آپ کو سواری کی حاجت پیش آتی ہے تو اسی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں یا اس کے برقس کسی اور کی طرف حقیقت آپ کے سامنے ہے جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کی طرف رخ کریں فطرت کی طرف پلٹیں اللہ کی طرف پلٹیں تو کیا آپ پلٹتے ہیں نہیں بلکل نہیں بلکہ جو آپ کو ایسا کہے کہ آپ ان جدید اور تیز رفتار گاڑیوں کو چھوڑ کر فطرتی ذرائے گدے گوڑے خچروں اونٹ وائرہ کو استعمال کریں انہیں اس مقصد کے لیے اختیار کریں ان پر انحصار کریں تو آپ اسے پاگل کہیں گے اس کا مزاق اڑائیں گے اسے تنزو تحقیر کا نشانہ بنائیں گے اور ناظر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یعنی تب لوگ اللہ کی طرف پلٹنا بند ہو جائیں گے اللہ کی طرف پلٹنا بند ہو جائے گا یہ کہنا کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ سریحاں کھلم کھلا جوٹ اور اللہ اور رسول پر بہتان عظیم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اسم اتواب ہے اگر توبہ قبول ہونا بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتواب ہی نہیں رہے گا حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ اتواب ہے اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تاکہ کوئی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ رہے جب تاکہ کسی کا وقت بلکل ختم نہیں ہو جاتا اور اس پر واضح نہیں کر دیا جاتا کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا اور ناظرین یہ حقیقت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ بات واضح کر دی کہ دین فطرت ہے فطرت فطرت کیا ہے جب انسانوں کو وجود دیا گیا تو ان کو وجود دیا جانے سے پہلے دنیا کیسی تھی کس طرح مخلوقات جو ہے وجود میں آ رہی تھی وہ تھی فطرت وہ ہے فطرت اور ناظرین آج آپ گوھر کریں کہ کیا آج آپ کو اگر کہا جائے کہ فطرت کی طرف رجوع کریں فطرت کی طرف پلٹیں تو کیا آپ پلٹ رہے ہیں کیا آج لوگ فطرت کی طرف پلٹ رہے ہیں اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں ان کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو وہ اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں فطرت کی طرف یا مسنوعی کی طرف حقیقت آپ کے سامنے ہیں اس پر آئندہ اقساط میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اور کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ یا ابحام نہیں رہنے دیا جائے گا تفصیل کے ساتھ بات ہوگی موسیقی